فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جنہیں اس کائنات کے آغاز سے بھی پہلے اور انسانوں کی تخلیق سے بھی پہلے پیدا کیا گیا لیکن کتنا پہلے اس کے بارے میں کوئی اسلامی روایت موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے چار فرشتے ایسے ہیں جو کہ بہت عالی مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں ان کے ذمہ کائنات کے سب سے بڑے بڑے کام ہیں جنہیں وہ بینہ تھکے سرانجام دے رہے ہیں رتبے کے لحاظ سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے ان چاروں فرشتوں کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی روک اپس کرنے کے لیے پیدا کیا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے فرشتے بھی انسانوں اور جانوروں کی روک اپس کر کے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ شکل بدل کر انسانی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں اور کئی روایت کے اندر ملک الموت کا انبیاء کرام سے ملنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب انہیں ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسم آسمان سے بھی بلند اور ان کے جسم نے آسمان میں موجود ہر چیز کو گھیرا ہوا تھا سفر محراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے چار موں تھے پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان کا سامنے والا موں نور سے بنا ہوا ہے جس سے وہ مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور پیچھے کا موں آگ سے بنا ہوا ہے جس سے وہ کفار اور مشرقین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں اور ان کا دایا موں غزب سے بنا ہوا ہے جس سے وہ گناہگار ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں جبکہ بایا موں کہر کا بنا ہوا ہے جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتے ہیں ان کے جسامت اتنی بڑی ہے کہ اگر ان کا ایک پاؤں مشرق میں ہوا تو دوسرا پاؤں مغرب میں ہوگا ان کے بھی چار پر ہیں لیکن وہ پرندوں جیسے نہیں ہے جبکہ صرف سمجھانے کی غرض سے بیان کیے گئے ہیں ان کے پاؤں زمین پر جبکہ ان کا سر آسمانوں سے بھی اوپر ہے جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آپ علیہ السلام خود حاضر ہوتے ہیں جبکہ عام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں کائنات میں ایسی واحد ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جن کی روح قبض کرنے کے لیے ان کو یہ حکم تھا کہ نہ تو میرے محبوب کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونا اور نہ ہی ان کے اجازت کے بغیر ان کی روح قبض کرنا بلکہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو ان کو رہنے دینا اور بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کے شوقین ہے لہٰذا اجازت ملنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا ورنہ یہ اجاز نہ تو قیامت تک کسی پیغمبر کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملے گا حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لادلے پیغمبر تھے آپ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے جب حضرت عزرائل علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام سنایا تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک زوردار تماجہ مار دیا اتنی زور کا کہ ان کی ایک آنکھ نکل گئی ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرص کی کہ اے اللہ آپ کے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آنکھ واپس کر دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ ایک سرخ گائے کے بالوں پر ہاتھ پھیرے ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان کی عمر اتنے سال بڑھا دی جائے گی جب ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو یہ بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ پھر اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا پھر ملک الموت نے جواب دیا کہ کل نفسن زائقت الموت یعنی اس کے بعد بھی موت ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آج ہی میری روح کبس کر لو حضرت سلمان علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص دربار کے اندر داخل ہوا اور معمول کے مطابق دربار لگا ہوا تھا لیکن وہ شخص حضرت سلمان علیہ وسلم کے وزیر کو بڑی عجیب و غریب اور حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اس شخص کے دربار سے جانے کے بعد حضرت سلمان علیہ وسلم نے اس وزیر کو بتایا کہ وہ ملک الموت تھے وہ شخص در گیا اور سوچنے لگا کہ شاید میری موت کا وقت قریب ہے اس نے حضرت سلمان علیہ وسلم سے کہا کہ ہوایں آپ کے تابع ہیں آپ انہیں حکم دیں کہ وہ مجھے ہندوستان کی سرزمین پر چھوڑ دیں سو حضرت سلمان علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اگلے روز ملک الموت دربار کے اندر داخل ہوئے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور کل آپ میرے ایک وزیر کو ایسے کیوں گھور رہے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس شخص کی ہندوستان کی سرزمین پر روح کبس کروں جو یہاں سے کچھ دنوں کی مسافرت پر ہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ شخص یوروشلم کی پہاڑی پر آپ کے دربار میں موجود ہے تو کل تک یہ ہندوستان کے سرزمین پر کیسے پہنچے گا لیکن میں ابھی اس شخص کی روح کبس کر کے آ رہا ہوں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں یا کسی بھی تیخانے میں ہی کیوں نہ چھپا ہو جتنی بڑی چار دیواری اس کے گرد موجود کیوں نہ ہو نہ تو وہ موت کو روک سکتی ہے اور نہ ہی ملک الموت کو کیونکہ ملک الموت انسانی جسم جیسی خصوصیات نہیں رکھتے بلکہ نہ ہی ان پر ٹائم لاغو ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے مادی قانون اس لیے وہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت میں موجود رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے زمین کو پلیٹ کی طرح ہموار کر دیا ہے قیامت کے دن جب شیطان لوگوں کو جہنم تک پہنچا چکا ہوگا اور نیک لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تب شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قیامت تک کی زندگی دی تھی اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے لہٰذا وہ ڈر کے مارے سمندر کے ایک حصے سے گوتا لگا کر دوسرے حصے سے باہر نکلے گا لیکن وہاں ملک الموت پہلے سے ہی موجود ہوں گے اس کے بعد وہ پھر گوتا لگائے گا اور تیسرے کونے سے نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن پھر سے وہاں ملک الموت کھڑے ہوں گے یوں وہ کسی بھی طرح بچ نہیں پائے گا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی بھی روح کبس کر لیں گے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی ملک الموت کیوں بنایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے خاک لانے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی اس جگہ پر آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے اور وہاں سے خاک اٹھا لی تو اس زمین نے انہیں قسم دی کہ خدارہ یہ خاک لے کر نہ جائے کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد بہت گناہگار ہوگی اور اس پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا میں بھی اللہ کی تخلیق ہوں اور جانتی ہوں کہ میں اس قدر عذاب برداشت نہیں کر سکتی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ خاک لیے بغیر واپس آگئے پھر اس کے بعد حضرت مکائل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا لیکن وہ بھی بغیر خاک کے واپس آگئے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو زمین نے ان سے بھی یہی کہا لیکن حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے جس رب کی قسم دے رہی ہے میں بھی اس رب کی حکم سے آیا ہوں اور یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا تب حضرت اسرافیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا کہ اسرافیل تمہارا دل ان معاملات میں بہت سخت ہے تم کسی کی قسم دینے یا اس کو روتا دیکھنے سے اپنا فیصلہ نہیں بدلو گے تو اب اس خاک سے پیدا ہونے والی ہر چیز کی روک اپس کرنے کا ذمہ میں تمہیں دیتا ہوں دوستو قانون قدرت ہے کہ دنیا و کائنات کی ہر چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ کی ذات کے جس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہوگی اس روز اللہ تین بار پوچھیں گے کہ کوئی ہے میری برابری کا آج کے روز کس کی بادشاہت ہے کون ہے آج کے روز دنیا و کائنات کا حکمران میرے علاوہ کوئی خدا ہے تو سامنے آئے جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو موت آ جائے گی تو صرف چار فرشتے باقی بچیں گے لیکن پھر ملک الموت ایک ایک کر کے باقی تین فرشتوں کی بھی روک اپس کر لیں گے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں ہر مخلوق کی روک اپس کرنے کے لئے پیدا کیا تھا اور آج وہ مقصد پورا ہو چکا ہے لہذا اب تو بھی مر جا اور پھر پوری دنیا اور کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کا نور اور وجود باقی رہے گا انسان نے آج کے دور میں کتنی ترقی کر لی ہے لیکن کوئی بھی موت کا علاج یا بچاؤں نہیں ڈھونڈ سکا اور نہ ہی کوئی ایسی دعویٰ ایجاد کر پایا ہے جس سے انسان کی عمر بڑھ جائے تمام طریقے اور تجربات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلوں نفس انضائقت الموت یعنی ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے اللہ ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے آمین